لوگ کہتے ہیں یہ حدیثیں چھپاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں یہ حدیثیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے تیس سال بعد کے واقعات بتا رہے ہیں اور ایکزیکٹ اسی طرح بورے ہو رہے ہیں یہ تو محدثین حضور کی غیبی خبروں میں نبوت علامات نبوت والے چپٹر میں حدیثیں لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھپاؤ یہ تو بتانے کے لیے تھیں چھپانے کے لیے ہوتی تو علامات نبوت میں کیوں آتی ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے تیس سال چالی سال پچاس سال بعد تک کے واقعات تینیس ڈیٹیل تک بتا دیئے یہ نبی بتا سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرح سے غیبی خبر آتی ہے تو فرمایا تیس سال تک خلافت علامن حاج النبوہ رہے گی حوالہ میں دے چکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد الٹی میٹلی خلافت علامن حاج النبوہ قائم ہوگی یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو دعود میں اور مسند آمد میں احادیث موجود ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو عمیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے کارٹ کھانے والی ملوکیت حضور نے فرمایا اور حضرت صفینا نے مور لگا دی حضرت صفینا نے جزید کا زمانہ نہیں پایا اس سے بھی پندرہ سال پہلے فوت ہو گئے بنو عمیہ کی حکومت کو کہا شریر ترین بادشاہت اور معاملہ بالکل کلیر کر دی الحمدللہ رب العالمین وعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا صدق اللہ العظیم معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ حدیث سفینہ کی وضاحت کرتا ہے اور اسی حدیث سفینہ کو اس نے اپنے اس ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر اس میں بھی اس نے اس کو نکل کیا اور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علا من حج نبوہ تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کارڈ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی اور اس نے اس روایت کا مصدا کے اول حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ٹھہرانے کی کوشش کی ہے تو آج میں اپنے سامین کے سامنے مرزا کی اس مکمل بات کا جواب پیش کروں گا تو سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ حدیثیں چھپاؤ نہیں بتاؤ حدیثیں چھپاؤ نہیں بتاؤ تو میں مرزا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کرام نے حدیثوں کو چھپانا ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کتب کے تراجم نہ کرتے انہوں نے تراجم کیے ہیں تو آپ جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں ورنہ آپ تو ایک سطر بھی پڑھنے کی لیاقت نہیں رکھتے تو حدیثوں کو چھپا کون رہا ہے اور بتا کون رہا ہے اس بات کی وضاحت انشاءاللہ آگے چل کے سامنے ان کے سامنے ہو جائے گی اور اس کے بعد اس نے یہ کوشش کی کہ اس روایت کا مصدا کے اول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے مرزا نے پڑھی اس کا مصدا کے اول یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ٹہرانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت سفینہ یزید کا زمانہ انہوں نے پایا ہی نہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تو اس کی حکومت سے پندرہ سال پہلے فوت ہو چکے تھے تو آئین سامین اس بات کی بھی میں وضاحت اپنے سامین کے سامنے کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سی ار وعلا من نبلہ ہے سی ار وعلا من نبلہ دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے اس کتاب میں حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ آپ حضرت سفینہ کی وفات کے متعلق کیا فرماتے ہیں یزید کی حکومت ہے ساٹھ سے لے کر چون سٹھ ہجری تک ساٹھ سے لے کر چون سٹھ تک یزید کی حکومت ہے تو ایمان شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سفینہ کے متعلق فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سفینہ کی وفات ہی ستر ہجری کے بعد ہوئی ہے تو وہ تو یزید کی حکومت کے چھ سال بعد تک زندہ رہے ہیں تو یہ بات کر کے در حقیقت یہ دھوکہ یہ دینا چاہتا ہے کہ یہ اس روایت کا مصدا کے اول حضرت امیر معاویہ کی ذات کو ٹھہرایا جا سکے جو کہ اس کی ایک ناکام کوشش ہے تو میں نے سامین کے سامنے واضح کیا امام شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سفینہ ستر ہجری کے بعد آپ نے وفات پائی تو سامین میں مرزا سے یہ کہتا ہوں جو اس نے کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ کو مصدا ٹھہرایا جا سکے مرزا کو یہ چیلنج ہے کہ مرزا ایک صحیح السند مرفوع حدیث مبارکہ پیش کرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر کہا ہو کہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت ظالم بادشاہت ہے تو مرزا کو قیامت تک مولت ہے مرزا صاحب آپ کبھی بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے صرف آپ ایسی ناکام کوششیں ہی کر سکتے ہیں تو سامین یہ تھا اس کی ان دو باتوں کا جواب آئیے اب آگے چل کے یہ اپنے فالورز کے ذہنوں میں اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ کنسپٹ ڈالنا چاہتا ہے کہ ملوکیت 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 کہ ملوکیت کوئی بری چیز ہے ملوکیت کوئی بری چیز ہے تو آئے سامین ہم اللہ کے قرآن سے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ملوکیت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقَ حضرت داوود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اگر بادشاہت اتنی ہی بری چیز تھی جیسا کہ مرزا اپنے فالورز کو یہ کنسپٹ دیتا ہے کہ ملوکیت 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 کی رٹ لگاتا ہے اگر یہ اتنی ہی مازاللہ بری چیز تھی تو اللہ کیا اسے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا آئے سامین اب میں آپ کے سامنے حدیث سفینہ کی مکمل تحقیق پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب العواسم من القواسم ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام مشہور محدث قاضی ابو بکر بن العربی ہیں اور یہ مقتبہ توفیقیہ مصر کی مطبوع ہے قاضی ابو بکر بن العربی آپ حدیث سفینہ کے متعلق فرماتے ہیں وَحَاذَا حَدِيثٌ لَا يَسِح فرماتے ہیں حدیث سفینہ صحیح نہیں ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب العواسم من القواسم فی تحقیق مواقف صحابہ بعد وفات النبی ہے اور یہ بھی مصر کی مطبوع ہے اس میں مشہور محدث امام محب الدین الختیم اس حدیث کے راویوں پر جرہ کرتے ہوئے آپ نے اس حدیث کا ذوق ثابت کیا ہے تو سامین حدیث سفینہ کا جو مدار ہے وہ سعید بن جمحان پر ہے اور یہ اکیلہ ہی ہے جو حضرت سفینہ سے یہ حدیث روایت کرتا ہے تو آئیں اس کے متعلق آئم جرہ و تعدیل کیا فرماتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں المغنی فی الدوفا ہے اس میں حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سعید بن جمحان الاسلمی ان سفینہ قال ابو حاتم امام جرہ و تعدیل امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يحتجو بھی فرماتے ہیں کہ اس کی روایات سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا قال الحافظ صدوق لہو افراد حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کہ صدوق ہیں لیکن متفرد روایات بیان کرتا ہے تو آئیں سامین اب جس کے متعلق حافظ ابن حجر اسکلانی فرمارے ہیں کہ صدوق ہیں لیکن متفرد روایات بیان کرتا ہے تو اب میں اصول حدیث کے قائدہ سے یہ بات اپنے سامنے کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ جو راوی صدوق کو لیکن متفرد روایت بیان کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے یہ میرے ہاتھ میں میزان الائتدال ہے میزان الائتدال اس کتاب میں حافظ شمس الدین زہبی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وَإِن تَفَرَّدَ السُّدُّوك وَإِن تَفَرَّدَ السُّدُّوك يُعَدُّ مُنْكَرَا فرماتے ہیں جب صدوق راوی متفرد روایت بیان کرے تو اس کی روایت جو ہوگی منکر ہوگی تو سامعین دیکھیں یہ تو تھی اس حدیث کی مختصر تحقیق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو یہ مرزا آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا اور اس کا مصداق حضرتِ امیرِ معاویہ کو اس نے ٹھہرانے کی کوشش کی وہ حدیث کیا ہے کمزور ہے ضعیف ہے اب میں اپنے سامعین کے سامنے ایک صحیح حدیث رسول اللہ کی پیش کر دیتا ہوں اور پیش بھی محملزا کی پسندیدہ شخصیت جس کو محدثِ عرب و عجم کہتا ہے ان کی کتاب سلسلہ حدیثِ صحیحہ سے پیش کرتا ہوں شیخ البانی انہوں نے حدیثِ مبارکہ اپنی اس کتاب میں نکل کی ہے ان ابنِ ابباسِن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ سامعین ذرا رسول اللہ کی حدیثِ مبارکہ کے الفاظ دیکھیں رسول اللہ فرما رہے ہیں اب جو مرزا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جن کی بادشاہت کو اس نے ظالم بادشاہت ثابت کرنے کی کوشش کی ان کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اب ذرا ترجمہ سماعت کریں سیدنا عبداللہ ابنِ ابباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اس معاملے کی ابتداء نبوت و رحمت سے ہوئی ہے اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی اور پھر بادشاہت و رحمت ہوگی مرزا صاحب ظالم بادشاہت ثابت کرنے کی تم نے کوشش کی اور وہ بھی ایک کمزور اور ضعیف حدیث کے ذریعہ سے لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں حضرتِ امیرِ معاویہ کی بادشاہت کو رسول اللہ رحمت والی بادشاہت کہہ رہے ہیں فرمایا پھر بادشاہت اور رحمت ہے تو سامین مرزا اپنے آپ کو اہلِ حق کہتا ہے میں مرزا سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اہلِ حق ہو منصف مزاج ہو تم نے تو ضعیف حدیث سے استعلال کیا میں نے آپ کے سامنے صحیح حدیث پیش کی اور کی بھی ان کی کتاب سے جو آپ کے نزدیک محدثِ عربو عجم ہیں اب ذرا مہربانی کریں صحیح حدیثِ مبارکہ کو اپنے ریسرچ پیپر میں نکل کریں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ مرزا حدیثیں چھپاتا نہیں بلکہ بتاتا ہے آپ تانہ تو ہمیں دے رہے تھے لیکن اب اگر آپ میں جرت ہے تو اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسے اپنے ریسرچ پیپر میں درج کریں لیکن مجھے پتا ہے آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے دل میں صحابہ کا بغز ہے اور وہ بغز آپ کو کبھی بھی یہ صحیح حدیث اپنے ریسرچ پیپر میں درج نہیں کرنے دے گا تو سامین میں نے آپ کے سامنے حدیث سفینہ کی وضاحت کی اور ایک صحیح حدیث حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کے متعلق رسول اللہ کی پیش کی اور انشاءاللہ مرزا کے انتان کا علمی و تحقیقی جواب دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشست میں مزید حدیث سفینہ کی میں وضاحت کروں گا